ان پانچ پوائنٹس کے اندر جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کو فرگھنٹڈ تو نہیں لیتا یعنی آپ کے ڈیسیزنز کو آپ کی چیزوں کو آپ کے اختیارات کو آپ کے معاملات کو آپ کو ہمارا موضوع تھوڑا سا عجیب ہے کہ ایسا شخص جس سے شادی نہیں کی جا سکتی وہ کونسی علامات ہیں وہ کونسی تدابیر ہیں اور وہ کونسی احتیاطیں ہیں جو ہم شروع میں اختیار کر سکتے ہیں اور ہمارے لئے زندگی آسان ہو سکتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرسیم ٹھنز وطارق حضر میں حاضر ہے اور دیکھنے میرا یوٹیب چینل آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ایک سلکتہ موضوع ہے لیکن عموماً اس پر بات نہیں کی جاتی جادی ہونا یہ ایک قسمت کا کھیل بھی ہے مقادر کا کھیل بھی ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی احتیاطیں اور تھوڑی سی تدابیر لی جا سکتی ہیں ایک کہانی آپ سے اس حوالے سے شیر کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون کسی طرح شادی ہوئی تو ان کے میاں ان کے لئے پہلے دن ہی بہت اچھا سا کھانا لائے تو خاتون نے کہا کہ کیا یہ کھانا ہم آپ کی والدہ کے ساتھ یعنی مل بیٹھ کے کھا سکتے ہیں شوہر نے کہا کہ نہیں وہ تو سو چکی ہوں گی اب ان کو جگانہ مناسب نہیں ہے انہوں نے اسرار کیا تو وہ شوہر صاحب نام آنے وہ کہتے ہیں ہم خود ہی کھائیں گے وہ اس وقت نہیں آئیں گی تو نتیجہ تنہی یہ ہوا کہ ان خاتون صاحبہ نے اس شوہر سے کی طلاق کا مطالبہ کر دیا وہ شوہر بہت حیران تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن ظاہر ہے وہ بزید تھی اور طلاق ہو گئی ڈیوورس ہو گئی پھر ان کی ایک اور جگہ شادی ہوئی اور وہ جو شادی ہے وہ بہت ہی سکسسفل رہی بہت کامیاب ہوئی ان کے بچے ان کی بہت معادب تھے اور خاصے وقت کے بعد جب ان کے بچے جوان ہو گئے وہ کہیں سفر میں تھے تو ان کو راستے میں ایک مسافر ملا جو کہ بہت ہی بری حالت میں تھا تو اس خاتون نے پہچان لیا وہ ان کا وہ پہلا شوہر تھا تو آپ اس میں بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کی اولاد نے ان کے یعنی اس شوہر کے جو پہلا شوہر تھا ان کے بچوں نے اپنے والد کو گھر سے نکال دیا ہے اور وہ یوں در بدر پھر رہا ہے اس خاتون نے کہا کہ مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اپنی ماں کا عدب نہیں کرتے تو آپ کے یعنی میرے اور آپ کے بچے جو ہوں گے وہ بھی ہمارا عدب احترام نہیں کریں گے نتیجاتا میں نے اس سے کنارہ کر لی یہ کہانی ہے اس کہانی کا ایک پہلو ہے سچی بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں جو اصلاح کی چیزیں ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے اور جو غیر اصلاح کی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دینی چاہیے لیکن آج کے موضوع کے اندر جو چیز ہے وہ یہ سب سے اہم ہے کہ کیا ہم وہ احتیاطیں وہ تدابیر لیں جس کی وجہ سے ہم ایک ایسے شخص سے ایسے جوڑے سے ایسے ریلیشنشپ سے بچ سکیں اور آج کے دور کے اندر یہ چیزیں ظاہر ہے کم ہو گئی ہیں گو کہ یہ ہے کہ ایک خاندان نے اپنے دوسرے خاندان کے ساتھ ریلیشنشپ قائم کر رکھنے کے لیے مجبوری کے جو رشتے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات والدین کی خواہشیں ہوتی ہیں اور جس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنے خواہشوں کے بینٹ چڑھا دیتے ہیں کہ اس کا یہ کیریئر ہوگا شادی کے لیے بھی ہم ان کو اپنے خواہشوں کے بوچ کے نیچے دبا دیتے ہیں گو کہ یہ چیزیں بہت کم ہو رہی ہیں اور لوگ اس پہ خاصی اویر ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے لیکن ہر ویڈیو کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر اچھی اور پرسنل ڈیویلمنٹ کے لیے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کی جو لائف کا جو لائف ٹائم میمبر جو لائف ٹائم آپ کا کلوز ریلیشنشپ میں آنے والا فرد ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے دونوں کے لیے اس کی کور ویلیوز آپ کے ساتھ ملتی ہیں یعنی وہ قدریں جو ویلیوز جو آپ کی زندگی میں اہم فیصلے روز مرہ کے فیصلے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو کے دینی بنیں جبکہ آپ کے میاں کی یہ خواہش ہے کہ نہیں وہ دینی نہیں ایک لبرل قسم کے آدمی ہونے چاہیے اسی طرح آپ کی یہ کور ویلیو ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک سپرٹ محول میں رہنا ہے اور آپ کے میاں چاہتے ہیں نہیں ہم نے کمبائن فیملی کے اندر رہنا ہے تو یہ کور ویلیو کی بڑی اگزمپل میں نے آپ کو دی یہ چھوٹی چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کی پسند اور ناپسند میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہو سکتا ہے یہ چیزیں چل جاتی ہیں لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھئے ان کی لسٹ بنائیے یعنی اس میں آپ کسی بڑے کو بھی انوالو کر سکتے ہیں یہ پہلا سٹپ دے دیں گے کہ اے یہ شخص جو آپ کے لئے فٹ ہے یا انفٹ ہے ان پانچ پوائنٹس کے اندر جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کو فار گھنٹڈ تو نہیں لیتا یہ تو نہیں لیتا کہ آپ ان کے لئے بس ایسے ہی ہیں یعنی آپ کے ڈیسیزنز کو آپ کی چیزوں کو آپ کے اختیارات کو آپ کے معاملات کو آپ کو صرف اگر ایس گھنٹڈ لیتا ہے یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کی آپ کی چیزوں کی آپ کے فیصلوں کی اور آپ کے کاموں کی کوئی ضرورت ہے بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ فیملیز کے اندر جو رلیشنشپ اس طرح سے قائم ہو جاتے ہیں وہاں بھی اس طرح کی معاملے آ جاتے ہیں بعض اوقات جب انسان کا آپس میں رلیشنشپ خراب ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں تو جو شخص آپ کو ایس فار گھنٹڈ لے گا یا تو آپ کے اندر اتنی سکل ہو کہ آپ اپنے آپ کو منوا سکیں عموماً کیسز کے اندر ایسی چیزیں سامنے نہیں آتی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی فیصلہ کرنا چاہیے وگر اللہ نہ کرے آپ کو زندگی کے اندر کوئی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تیسرا نکتہ بہت عام ہے امون یہ کہا جاتا ہے کہ دو ریسپیکٹ ارن ریسپیکٹ لیکن میں اس سے زیادہ یہ کہوں گا کہ آپ ریسپیکٹ کس لیے کیجئے آپ اس ارن کے چکر سے نکل جائیے اللہ خود دیتا ہے لیکن اس ریلیشنشپ کے اندر یہ تھوڑا سا عجیب ہو جاتا ہے کہ آپ نے جب تک ریسپیکٹ دوسرے کو نہیں دیتے یہ ریلیشنشپ نہیں چلتا تو یہ ریسپیکٹ اگر آپ کا جو بھی ریلیشنشپ ہے آپ مرد ہیں تو وہ عورت ہیں اگر آپ عورت ہیں تو وہ مرد ہیں دونوں صورتوں کے اندر وہ آپ کو ریسپیکٹ نہیں دیتے یعنی وہی ریسپیکٹ ظاہرہ ویلیوز کی بھی ریسپیکٹ ہوتی ہے آپ کو ایس فار گرانٹڈ نہ لینے کی ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے یہ ساری ریسپیکٹ جو ہیں اور پھر آپ کے کاموں کی آپ کی چیزوں کی ساری چیزیں وہاں کے جوڑ جاتی ہیں اور ظاہرہ انسانک بینڈنگز میں رہتا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتا تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے کیا اس کے اندر آپ کی وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں یا ویسے آپ کو جو ریسپیکٹ کے آپ نے میئر سٹ کیے ہوئے ہیں پیمانے سٹ کیے ہوئے ہیں کیا آپ نے ان کو شیئر کر دی ہیں اگر کر دی ہیں تو وہ آپ سے ریسپیکٹ کرتے ہیں ان معاملات کے اندر تو یہ چیز جو ہے یہ بھی آپ نے ان سے ان کے لائف سٹائل سے پہلے چیزیں دیکھ لینی ہے یہ تھوڑی سی احتیاط ہے جس کے نتیجے میں ایک بہتری کے چانسز آپ کو مل سکتے ہیں اور عزت نفس کا جو اس معاملہ ہوتا ہے یعنی اموشنل اٹیچمنٹ کتنی ہے یعنی ان کہے چیزیں ایک احساس ہے نا احساس کے بعد پیار جنم لیتا ہے پیار کے بعد قربانی کا جذبہ آتا ہے ان تینوں میارز ان کی لائف کے اندر ہیں یا نہیں ہیں وہ کسی فرد کے لیے احساس رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا وہ ان کہے چیزیں سمجھ جاتا ہے کہ نہیں سمجھتا یا اس کو کہیں تو اس کے کام پر جو نہیں رینگتی عموماً جو ورس کنڈیشن ہوتی ہیں غصے کے اندر ہوتا ہے انسان آ جاتا ہے تو اس میں ان کا رسپونس کیسا ہوتا ہے ابرپٹ ہوتا ہے یا اکدام ہوتا ہے یا وہ بائی پولر قسم کا ہوتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کس وقت ان کا کون سا ٹسیجن آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں آپ نے سوچنی ہیں یا جب سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو رسپیکٹ کا میٹر ہے یہ وہ کس میئر پر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے عمومن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بڑے یہ سمجھتے ہیں اور ہماری یہ سوسائیٹی میں پائے جاتا ہے کہ جو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی ان کا خاندان کے پاس ویل بینگ ہے ویلتھ ہے کھونے پینے کے لیے چیزیں ہیں ساری چیزیں ہیں یقین کیجئے یہ ثانوی چیزیں ہیں بعض اوقات جونپڑے کے اندر رہنے والے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور محل کے اندر رہنے والے لوگ نخوش ہوتے ہیں اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمومن لوگ اموشنل نیڈز کو نہیں سمجھتے اور جب اموشنل نیڈز کو نہیں سمجھتے تو ان کا جو بیسک ازدواجی جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا تو اس کے نتیجے کے اندر یہ پرابلمز جنریٹ ہوتی ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ جو فرد آپ کی زندگی میں آنے والا ہے وہ آپ کی اموشنل بائنڈنگ کو اموشنل نیڈز کو سمجھتا ہے کیونکہ خواتین اس کے بغیر نہیں رہ پاتی ان کا رلیشنشپ نہیں چل پڑتا مرد تھوڑا سا اس معاملے میں پھیلتی تھوڑا سا چلنے کے حساس مہور میں ہوتا ہے وہ اس معاملے کو چلا لے تک آخری جو نکتہ ہے وہ بہت اہم ہے کہ آپ کے رشتے میں آنے والا فرد کیر ٹیکر ہے یا کیر گیور ہے وہ صرف کیر دینا جانتا ہے یا کیر لینا جانتا ہے ان دونوں نکتوں کو آپ نے سمجھنا ہے یعنی اگر وہ کیر دیتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے لیکن وائس ورسا آپ کو اس کو کیر دینی بھی پڑے گی لیکن اگر صرف وہ کیر لیتا ہی ہے اور کیر دینے کا قائل نہیں ہے تو یہ چیز آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اس رلیشنشپ کے اندر تو اس صورت کے اندر اگر تو آپ بہت زیادہ کیر گیور ہیں یعنی دوسرا فرض ایک تو کیر ٹیکر ہے یعنی دوسرا فرض جو کہ صرف کیر دیتا ہی ہے اور ایک ایسا فرض ہے جو کیر لیتا ہی ہے اگر ان میں سے ایک صرف اتنی کیر دیتا ہے کہ صرف وہ اپنی لیشنشپ کو چلانا چاہتا ہے اور اگر اس لیے کیر دیتا ہے لوگوں کے احتیاط کرتا ہے کہ اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ اس کو وائس ورسا کیا دیں گے یہ بہت ہی احسن معاملہ ہے یہ ہی ہونا چاہیے اصل میں یہی زندگی کا احسنس اگر انسان اس کو سمجھ لے تو بہت زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں اور ایکسپیکٹیشن انسان کی کنٹرول ہو جاتی ہیں لیکن یہاں اس لیشنشپ کے اندر اگر آپ یہ نہیں کر باتے تو پھر آپ اس لیشنشپ پہ معذرت کیجئے وگرنا یہ لیشنشپ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ پانچ پوائنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی لائف کو اس طرح سے پلان نہیں کرتے ان پانچ پوائنٹس کے نتیجے کے اندر آپ اپنی لائف کے اندر ڈیسیزن لیجئے الالٹ اپ ڈیسیزن نہ لیجئے جتنا آپ اپنے آپ کو پلان کریں گے احتیاط کریں گے آپ کی آنے والی زندگیاں خوشی کا باعث بنیں گی اور اس میں خوشیاں سکون آ جائیں گی اور اس نے ساری عمر چلنا ہوتا ہے اور پھر اس نے آپ کی آنے والی نسلوں پر اثر ڈالنا ہوتا ہے تو یہ جو فیصلہ ہے کبھی جلدی میں نہ کیجئے اس معاملے کو دیکھئے اور احتیاط کیجئے آپ اپنے حصے کا کام کر دیجئے باقی رب پہ چھوڑ دیجئے رب ہمیشہ بہتر کرتا ہے اور اس کے فیصلے پہ سر خم تسلیم کر دیجئے حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ